ہم آپ کو جو اب خبر دکھا رہے ہیں یہ سیکھ ہے شاید گورکچکوں کے لیے یہ سیکھ ہے شاید گورکچک کے نام پر جو حملے کرتے ہیں ان کے لیے بھی اور ہندو مسلم گائے ان سب کو لے کر سیاست کرنے والوں کے لیے بھی جب اس ریپورٹ کو دیکھئے اسی کمیونٹی سے ہوں اسی قرآن شیط کو بڑھتی ہوں اس کے انسار ہی میں اس کو ندر ترجی دیتی ہوں بانا اس رشتے کو نہیں دیتی نام سلمہ عمر 32 برس پتہ پائل قصوہ لدھیانہ پنجاب اور کام گوشالہ چلا اور گائےوں سے پریم لگاؤ اتنا کی نکاح تک کو ٹھکرا دیا جس سے شادی ہونی تھی اس نے کہا گائے نہیں پال لے دونیا سلمہ نے کہا شادی نہیں کرتے ٹھیک ہے پرسنل لائف ہے سبھی چاہتے ہیں پر جو بات میں نے وہاں سے قرآن شیط سے سیکھی ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو گائےوں کے پرتی سلمہ کا یہ پریم انہیں اب پرسدھی دلا رہا ہے 32 برس کی سلمہ بیٹے 11 برس سے لدھیانہ کے پائل قصوے میں گوشالہ چلاتی ہے بجر پتہ باکھو بھی بیٹی کا ساتھ دیتے ہیں اور گوشالہ میں بوڑی، گھائل، عوارہ گائے اور سانڈوں کو لے کر سلمہ دن بھر کام کرتی دیکھتی ہے انہی کے دل میں اپنی دنیا بسالی ہے اور نام رکھا ہے مسلم گوشالہ ہے تو سال 2007 میں ایک بیل کے علاج کے ساتھ شروع ہوا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے سلمہ کی گوشالہ میں 33 گائے اور سانڈ ہیں سلمہ نے بیل کا نام نندی رکھا اور جو پہلی گائے پالی اس کا نام گوری رکھا رشتہ داروں نے دباؤ بنایا نام بدل دو سلمہ کا حوصلہ تنک بھی ڈگا نہیں نام یہی رہے گا لیکن سلمہ کے دل میں ایک ٹیس بھی ہے وہ مانتی ہے کہ جس گائے کو ماتا مانا جاتا ہے جس میں ہندو دھرم میں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے اسی کے نام پر سیاست اپنا کھیل کھیل رہی ہے اور یہ ٹیس ہو کیوں نا توکہ اسی دیش کا سچ ہے گائے اور دھرم کے نام پر کبھی کسی اخلاق کی ہتیا ہو جاتی ہے تو کبھی کوئی کاسم کتھت گورکشکوں کا شکار ہو جاتا ہے تو گائے کو دھرم کے آسرے کون دیکھتا دکھاتا ہے سلمہ تو اپنی گائےوں سے بے تہاشا محبت کرتی ہے بلکہ گائے بھی انہیں اتنا ہی پیار کرتی ہے ایک ایک گائے کو سلمہ خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے جبکہ یہ گائے دودھ تک نہیں دے باتے تو ایسے میں خرچہ کیسے چلتا ہوگا یہ بات سلمہ کے پتہ بتاتی ہے ہمارے دونوں کی پنجاہ یار پینشن ہے وہ اس کے ہمارے آخم بند کر کے اس کو ہاں لے جاتے ہیں تو سلمہ کی کہانی مانویتہ پر ٹکی ہے نا کی دھرم پر جو سیاست کو سیکھ دیتی ہے کیونکہ سلمہ تو اپنی جندگی میں اتنی اڈک 32 سال کی ہونے کے باوجود نکاح اسی سے کروں گی جو گائے سے پیار کرتا ہے پر اس دیش میں سیاست کہتی ہے جی نہیں بات اسی کے ذریعے ہوگی جس کے ذریعے سبتہ میں جائے یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے